بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام لمبے عرصے بعد بنی گالہ کی رونقیں باحال ہوئی ہیں عمران خان صاحب کل زمان پارک سے اسلام آباد گئے مختلف مقدمات کے اندر شامل تفتیش ہوئے اور اس کے بعد چونکہ آج عمران خان صاحب نے سنبار ہے اور مختلف عدالتوں کے اندر پیش ہونا ہے اسلام آباد میں اپنی زمانتیں کروانی ہیں تو عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں اپنا قیام کیا اور وہاں پر جو ویڈیوز آئیں ہیں ان کی ایک جانب تو دھوم ہے تو وہیں دوسری جانب بڑے بڑے طاقت کے ایوان جو ہیں وہ لرز اٹھے ہیں اور کاؤنٹر آپ کہہ لیں کہ انہیں کرنے کے لیے اس وقت کچھ اقدامات کر لئے گئے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خدشات بڑھ چکے ہیں اور وفاقی حکومت نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کچھ غیر معمولی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت کی جا رہی ہیں اور یہ ساری کی ساری تیاریاں عمران خان کے آرسٹ کے لیے ہیں اور ماحول تو پہلے سے ہی بنایا جا رہا ہے اور میدان جو ہے وہ پہلے سے ہی سجایا جا رہا ہے لیکن اب جو چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ٹیم کسی بھی آرمی چیف کے لیے ان کی جو کور ٹیم ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے بلکہ کسی آرمی چیف نہیں وزیراعظم آ جائے کسی بھی عودے پر بلکہ کسی پرائیوٹ کمپنی میں کوئی سی ایو بھی آ جائے اس کے لیے بھی اس کی ایک کور ٹیم ہوتی ہے جو اس کے اپنے ٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کمفرٹ لیول ہوتا ہے اور وہ جنہیں بہتر سمجھتا ہے اپنی عقمت عملی کے تحت وہ انہیں لے کر آتا ہے جنرل آسم منیر کی ٹیم میں کچھ بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں اور کچھ معاملات ہیں کچھ کلکولیشنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ریٹائیمنٹس ہو رہی ہیں کچھ ایکسٹینشنز کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے اس سارے کے سارے معاملے میں وہ بھی تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالا میں رہائش پذیر تھے اور بنی گالا میں ایک مختلف قسم کی رونقیں ہوتی تھیں اس کے بعد خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب زمان پارک میں ہیں پچھلے کچھ عرصے سے چند مہینوں سے اور بنی گالا کی رونقیں جو ہیں وہ مکمل طور پر اگر کہا جائے کہ بلکل مان پڑ گئی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور زمان پارک میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی رونق لگی ہوتی تھی نو مئی کے واقعات سے پہلے ہی معاملات جو ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے تھے کیمپسوں کھاڑے گئے خان صاحب کے گھر پر آپریشن کیا گیا کیا کچھ نہیں ہوا اور نو مئی کے بعد مزید زمان پارک کی جو رونقیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گئیں جنہیں بعد میں وقلہ نے جا کر آباد کی اور ابھی ریسنٹلی ایک مرتبہ پھر عوام جو ہے چاہے وہ پرچم لہراؤ مہم ہو یا پھر عمران خان کی جمعے کے دنوالی کال ہو جو کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف احتجاج کی کال تھی اس پر لوگوں کا لبیک کہنا ہو اس سے ایک مرتبہ پھر مومنٹم ملا ہے عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں اور عمران خان صاحب نے آج سے ڈیرھ سال پہلے تقریبا جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا کام شروع ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب وزیراعظم ہاؤس میں تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان صاحب جس دن ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا پارلیمنٹ کے اندر اس دن وہ وزیراعظم ہاؤس میں تھے اور وہاں پر ان کی یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی جو یوٹیوب پر اہم ترین صافی ہیں تو ہم سے جب بھی خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے ہم حیران تو ہوتے ہیں خان صاحب کے آساب دیکھ کر ان کی باڈی لینگویج دیکھ کر لیکن اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ آساب کی جنگیں یہ ہاریں گے اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہم خود حیرت زدہ رہ جاتے ہیں ہمیں خود حیرانی ہوتی ہے ہمیں خود عجیب لگتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اپنے آساب جو ہیں ان کے اوپر کس طرح سے اپنے آساب پر قابو رکھ سکتا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں زبان پارک کی رونقیں دوبارہ بہال ہو چکی ہیں وہاں پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور زبان پارک میں عمران خان صاحب کی بنی گالا کی سوری رونقیں جو ہیں وہ بہال ہو چکی ہیں اور عمران خان صاحب کل رات انہوں نے وہی پر گزاری آج عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کے اندر پیشی ہیں بلکہ ایک ویڈیو ہے جو ایک تو میں نے کل اپنے وی لاغ میں دکھا دی تھی جو وہ اپنے وقلہ کی ٹیم کا جذبہ جھگا رہے ہیں اور انہیں دو منٹ کا وہ کلپ تھا جو میں نے آپ کو سنوایا کہ کس طرح سے خان صاحب بات کر رہے ہیں لیکن ایک کلپ ایسا ہے عمران خان کے مختلف ویڈیوز تصاویر آتی رہتی ہیں ان کی جس میں باڈی لینگویج بڑی واضح ہوتی ہے کہ سب کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے پھر بھی وہ آدمی مسکرہ رہا ہے اور ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے کہ مطلب ایسے آس آپ کسی کے لیے ہو سکتے ہیں دو تین مرتبہ جب ریسنٹلی میں خان صاحب سے ملا ہوں تو میں سامنے خان صاحب کو دیکھ کے خود حیران رہا اور میں نے کہا کہ بھئی اس وقت میں تو خان صاحب کے مخالفین خان صاحب کے سپورٹر صاحب پریشان ہیں سباہر عمران خان صاحب کے مطلب ایسا توقل آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے اور آپ کو کبھی کبھی فیلنگ آئے گی کہ is this man for real یہ حقیقت میں بھی ایسا کوئی شخص ہوتا ہے جسے کوئی فکری رہا ہو اور جو بالکل توقل پہ چل رہا ہو اب ایک ویڈیو ہے جس میں عمران خان صاحب بنی گالا کی اپنی جو رہائش کا ہے وہاں پر ٹیل رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کی اوپر کے کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں اپنے جو ان کے پالتو کتے ان کے ساتھ وہاں پر ایک طرح سے ووک کر رہے ہیں البتہ اس ویڈیو نے کل سے سوشل میڈیا پر this video is making rounds on سوشل میڈیا اور عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے تو یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل طور پہ یہ بات اگر ہم کہیں کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان پر یہ بجلیاں بن کے گرتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کلپ اور آپ کو نہیں پتا کہ عمران خان کو پریشان نہ دیکھ کر لوگ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ اس کے خلاف کر لیا پھر بھی یہ آدمی جو ہے یہ ٹوٹ نہیں رہا یہ ہار نہیں رہا یہ ڈٹا ہوا ہے یہ اسی طرح سے لڑ رہا ہے یہ اسی طرح سے میدان جنگ کے اندر اپنا عظم جو ہے اور دوسروں کو حوصلہ دے رہا ہے تو یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے ظاہری بات ہے اچھا اب ہوگا کیا عمران خان صاحب نے آج پیش ہونے اور جب جب عمران خان صاحب کی پیشی ہوتی ہے خان صاحب اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو ہی اس منٹلی پرپیرڈ کہ انہیں ارسٹ کر لیا جائے گا اور آج بھی ایسا ہی دن ہے اس ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے دفعہ 144 جو ہے وہ انیکشن ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جب پی ڈی ایم کا کوئی دھرنا ہوتا ہے سپریم کورٹ صاحب نے اس دفعہ دفعہ 144 بھول گئے تھے وہ تھوڑے دنوں کے لیے بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن اب پھر سے اسلامباد میں جلسے جلوسوں پر پابندی ہے اور کہیں پر بھی پانچ لوگوں سے زیادہ لوگوں کے جمعہ ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے عمران خان کی اس وقت سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوا جب یہ خبر آئی کہ کہیں آج عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مقصود تو نہیں ہے اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے بعد کا رد عمل روکنے کا پلان تو نہیں ہے کہ اگر کوئی ریاکشن بھی آتا ہے تو پہلے سے دفعہ 144 انیکشن ہو البتہ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نو ماہی واقعات سے متعلق مقدمات جن میں شریک ملزمان کی زمانتیں جو ہے وہ خارج ہو چکی ہیں ان میں ہی کسی حد تک عمران خان صاحب جو ہیں میرا نالیسز یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ ہو سکتا ہے لیکن آج شاید نہ ہو کیونکہ ان مقدمات میں آج عمران خان صاحب شامل تفتیش تو نہیں ہوئے تھے کل یعنی اور ان میں تاریخی پڑھنے کا امکان ہے دوسرا ان کیسز کے ٹرانسفر کی درخواست جو ہے اس پر بھی ہائی کورٹ جو ہے اس نے سماعت کرنی ہے البتہ خان صاحب نے کل اپنی ویڈیو کے اندر بھی ایک میسیج جو وہ اپنے وقلہ سے بات کر رہی تھے اس میں انہوں نے کہا کہ بارہ تاریخ بڑی عام ہونے جا رہی ہے کیونکہ توشا خانہ کا بڑا سپیڈی ٹرائل اور توشا خانہ کے اندر خان صاحب جو ہیں انہیں ہرانے کی اور توشا خانہ کے اندر خان صاحب کو گھرنے کی جو منصوبہ بنتی ہے وہ بھی مکمل طور پر کی جا رہی ہے بہت سی ایٹر ٹائم اتنے کیسز یقین مانے اب تو یہ جو ٹریک ہوتا ہے نا میں اس مرکتا ہوں کہ ٹریک رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کے لیے جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے مخالفین بھی ٹریک رکھ پا رہے ہوں گے کہ عمران خان پر کتنے کیسز ہیں خان صاحب تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں سے بہت اوپر جا چکے ہیں وہ تو اب یہ چیزیں شاید سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان پر کتنے کیسز ہیں ہو جائیں تو ہو جائیں نہ ہوں تو نہ ہوں اور عمران خان صاحب تو اب اس لیول پر جا چکے ہیں اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں زیادی بات ہے جنرل آسمونیر صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف آتا ہے انہیں کچھ مہینے لگتے ہیں اپنی ٹیم بنانے میں اپنی پالسی کو لے کے چلنے میں اور اس میں کیا جنرل آسمونیر صاحب کی نئی ٹیم بننے جا رہی ہے اس حوالے سے بہت سے دعوے سوشل میڈیا پر آلڈی گردش کر رہے ہیں ایک تو جنرل ندیم انجم صاحب ہیں لیفٹن جنرل ہیں اور ڈی جی آئی سائی ہیں جو ریٹائر ہونے والے ہیں سپٹیمبر کے اندر ویل ہی کے ٹیکسٹینشن اس حوالے سے بھی بہت سے رومرز ہیں اور ان کے علاوہ اور کون کون سے جنرلز جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں جنرل آسمونیر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے میں سمجھتا ہوں سپٹیمبر بہت سے چینجز کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایک تو آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں پریزیڈنٹ نیا آئے گا دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ مندیال جا رہے ہیں سولہ تاریخ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ جانا ہے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی جو آلٹی میٹ پلان ہے اس پر عمل درامت جسٹس عمرتہ مندیال کے جانے کے بعد ہونا ہے نواز شریف صاحب کی واپسی بھی جسٹس عمرتہ مندیال کے جانے کے بعد ہونی ہے پریزیڈنٹ صاحب اب تقریباً اومیو پیتھک ہو چکے ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا انہوں نے پچھلا بل بھی پاس کر دیا تھا جب کروشل آرڈیننس کا ٹائم تھا پریزیڈنٹ صاحب حج پہ بھی چلے گئے تھے تو پریزیڈنٹ صاحب is not an issue I think only CJ چیف جسٹس is an issue but obviously ایک نیا پریزیڈنٹ بھی آنا ہے سپٹیمبر میں اور نیا چیف جسٹس بھی آنا ہے سپٹیمبر میں چار امپورٹنٹ جنرلز جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہی ہیں ایک تو جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں ان کے بعد جو سینئر موسٹ لیفٹنین جنرل ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں آرمی کے اندر جو اس وقت سینئر موسٹ لیفٹنین جنرل ہیں محمد آمر کور کمانڈر گجراوالا جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے کینڈیٹ بھی سمجھ جاتا تھے فارڈ چیف آف دی آمی سٹاپ دور میں بھی تھے اس کے علاوہ کور کمانڈر ملتان جب سی او ایس کی دور تھی اس وقت تھے اور اب آئی جی ٹریننگ جو ایویشن ہیں وہ ہیں لیفٹنین جنرل چراغ حیدر صاحب تیسرے جو سب سے امپورٹنٹ ریٹائرمنٹ ہیں جو میرے نزدیک امپورٹنٹ ہوگی وہ جنرل ندی منجم صاحب کی ہوگی لیفٹنین جنرل ندی منجم جو کہ دی جی آئیس آئیں ہیں اس کے علاوہ جو ملٹری سیکٹری ہیں چی ایچ کیوں کہ لیفٹنین جنرل خالد زیال یہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں صرف سبتمبر میں یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہونی بلکہ نویمبر کے اندر مزید دو جنرلز کی ریٹائرمنٹ بھی ہے اور ان میں ظاہری بات ہے ٹوٹل آپ کہہ لیں کہ نویمبر تک چھے جنرل جنرلوں کی ریٹائرمنٹ ہے اور نویمبر میں جو ایک امپورٹنٹ ریٹائرمنٹ ہے وہ چیف آف دی آمی سٹاف کا سب سے قریبی عوضہ جو ہوتا ہے جو سب سے اہم کروشل عوضہ ہوتا ہے وہ سی جی ایس ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف اور آرمی چیف جو ہیں اس پر ظاہری بات ہے اپنے ٹرسٹڈ اور کلوز اور ساری بات ہے وہ جو ساری چیزوں کو امپلیمنٹ سی جی ایس نے کروانا ہوتا ہے تو لیفشن جنرل محمد سعید صاحب ہیں اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں نویمبر کے اندر تو دو اودوں کے اوپر میں اسمائیتا ہوں کہ جنرل آسف منیر صاحب جو ہیں وہ نئے لوگوں کو سامنے لائیں گے اگر تو جنرل ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کی کچھ گورنمنٹ باتیں اور گورنمنٹ کسے وابستہ صافی کر رہے ہیں البتہ میں اس چیز کو ابھی ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ابھی تک اس کا باہول نہیں بنا اگر ایسا ہوا تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے اور اگر ایک ٹرائو ہے جنرل آسف منیر صاحب ہے جنرل ندیم انجم صاحب ہیں اور اس میں یہ بھی آئے کہ پولیسیز کا شفٹ نہ آئے لیکن اگر پولیسیز کا شفٹ شاید اس طرح سے نہ آئے کیونکہ موسٹلی معاملات جو ہیں نا وہ ڈی جی سی دیکھا کرتے ہیں اور ڈی جی سی تو اپنی جگہ پر رہیں گے اور نئے لیفنین جنرل جو بھی ہوں گے اور جو اس میں لگیں گے ڈی جی آئی سائی اور اس میں یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ وہ میجر جنرل سے ڈائریکٹ لیفنین جنرل کے اوپر کوئی ترقی ہو جائے اور وہ ڈی جی آئی سائی لگ جائے جیسے جنرل آسف منیر صاحب جب ملٹری انٹیلیجنس میں تھے اس وقت وہ اسی طرح سے لگے تھے اور ظاہری بات ہے چیف آف دی آمی سٹاف جو ہیں انہوں نے مزید پروموشنز بھی دینی ہے جنرل باجوا جاتے جاتے کچھ پروموشنز کے ادر ہاتھ کر کے گئے تھے کچھ زیادہ پروموشنز دیکھ کے چلے گئے تھے جنرل آسف منیر صاحب جو ہیں اب ظاہری بات ہے چھ سلوٹس اگر خالی ہو رہے ہیں لیفنین جنرل کے تو کچھ میجر جنرلز جو ہیں انہوں نے لیفنین جنرل پروموٹ بھی ہونا ہے اور یہ پروموشنز بھی ہوں گی یہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی اور آبیسلی دو جو تائیوناتیاں ہیں میں سمجھتا ہوں جو نئی ٹیم ایک طرح سے بنے گی جنرل آسف منیر صاحب کی اس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ سی جی ایس بھی نئے ہوں گے اور اپیرنٹلی ایز آف یک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی نئے ہوں گے تو یہ دو بڑے چینجز ہوں گے جو آنے والے دنوں کے اندر اور کیونکہ جنرل آسف منیر اس پر بھی انہوں نے ابھی انہوں نے اپنی ٹیم اور سارے معاملات اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے کور کمانڈر کانفرنس بھی کچھ ہوئی تو یہ سارے معاملات تو ابھی جا کے کلیر ہوں ہیں ایک طرح سے انہوں نے وہ مومنٹم پکڑا ہے اور ٹائم لگتا ہے کسی بھی عدے کے اندر کسی بھی لیول کے اوپر جب آپ جب آپ نے ٹیم بنانی ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں تو ابھیسلی یہ دو بڑے چینجز جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کریں گے اور ان کے حوالے سے ابھیسلی جنرل آسف منیر صاحب جو ہیں انہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا اور پولیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان